پرپس آف لائف دھرتی پر ہر کوئی ویکتی یونیک ہے تو ہر ایک کا پرپس بھی یونیک ہے پتانجلی کہتے ہیں پریوجن کی پورتی ہونے پر ہی جنم مرن کے اس سائیکل سے مکتی ملتی ہے تو میں ویدھیاں دوں گا یوگیوں کو تپسویوں کو سادھکوں کو جنم جنمانتر کی یاطرہ لگ جاتی ہے اپنا پرپس ڈیفائن کرنے جیون میں ساری سمسیائیں چھوٹی بڑی کوئی بھی چاہے وہ سواست کی ہے چاہے وہ پیسے سے سبندت ہے چاہے وہ مانسک کلیش ہے جیسے ہی آپ اپنے پرپس سے ڈیفیئٹ کرتے ہو تو پیڑائیں شروع ہوتی ہیں اور جو ویکتی اپنے پرپس کو جی رہا ہے سنسار کے سارے سادھن اس کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں اس کا ہی مارگ سگم ہے ساری طاقتیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اگر آپ پیڑا میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ فیک ایلیوزن زندگی جی رہے ہیں اور کوئی دوسرا کارن نہیں وہ ایلیوزن آتمک تل پر ہے بھوتک تل پر ہے یا دیوک تل پر ہے یہ نیدان کا وشہ ہے پیڑا سے نیوارن کا وشہ ہے جیسے باہر سے کوئی بیکٹیریہ آتا ہے فورن باڈی اگر شریر میں انٹر کرتی ہے تو مباد پیدا ہوتا ہے پس پیدا ہوتی ہے اس کو باہر دھکیل دینے کے لیے ایسے ہی منستل پر جب کوئی پربھاو باہر سے آیا ہوا بھاو من کے اوپر انکت ہو جاتا ہے تو مانسک پیڑائیں ہوتی ہیں ایشور نے ٹوٹل سسٹم پین فری سسٹم بنایا ہے اور سارے پینس مین میڈ ہیں ایشور نے پین نہیں بنائے بنائے ہی نہیں ہیں یہ دکنداری کی بات ہے کہ ایشور نے پیڑا دی ہے ایشور سے ندان کرا یہ سب دکنداری کی باتیں ہیں اوریجنل نہیں ہے اس نے شریر بنایا سوست شریر بنایا بیماریوں کے کارن ہے کہ بیمار کیوں ہوئے پر شریر اس نے اپنی طرف سے کمی نہیں چھوڑی تو جہاں کہیں بھی پیڑا ہے اس کا مول کارن اگیان ہے واسطہ میں ہر کوئی ویکتی چاہتا ہے کہ وہ لوگوں سے کنیکٹ کریں اس کے لائک پینڈر لوگ اس کے پاس ہو وہ گروہ کریں اس کی پہچان بنیں اس کو لوگ پریم کریں اس کا آدھر کریں ہر کوئی چاہتا ہے نا اور اس کے لیے وہ دنیا جہان کی چیزیں کرتا ہے اچھا بننے کا ناٹک کرتا ہے کیونکہ مولتہ کوئی اچھا ہے ہی نہیں مولتہ جیون لائف is pain you have to make it pain free you have a good choice بدھ نے بھی کہا جیون بھی شاد ہے پیڑا ہی ہے یہ تمہاری سادھنا ہے یہ تمہاری تمہارا گیان ہے ریش ریالٹی ہے لائف کی مانویہ چیتنا نے اس کو شیپ اپ کر دیا گفاؤں میں کندراؤں میں رہ رہے تھے کتنے برس ہچاروں برس وہ گفاؤں کندراؤں نے اتنی خوبصورت بیلڈنگز بنا لی شیر چیتے بھالو ہاتھی ڈائناسورس بہت ساری پرجاتیاں ختم ہی ہو گئی وہاں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور بہت ہی سرکشت جگت اپنے چاروں طرف بنا لیا ہے کوشش کری ہے مانویہ چیتنا نے وکسط ہو کے اس سرکشت جگت کو بنانے کی تو جو وہ نیم ہیں وہ نیم جو ہمیشہ کام کیے صدا سے کام کیے ان نیموں کو سناتن کہتے ہیں جو کبھی فیل نہیں ہوتے بار بار ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں موسیقی 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 موسیقی